موسیقی 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 وہ جو آج بالکل اس میں ایک سکون وہ ایک سکون مانتی ہیں وہ ایک ٹھہراو مانتی ہیں اور وہ دور حاضر مہینے اور وہ ہماری تہذیب و تبدن میں سے ہی وہ انصر جو ہے سکون کا اٹھ گیا باہرکہ جو موسیقی آپ کی موسیقی جو کی تاریخی چیز ہے آپ ہیں اور بھی بہت سے نام ہیں ہماری ملک میں جو آپ کی سہیلی ہیں اور بڑی پرتفاق آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی موسیقی میں ٹریننگ کو کتنی اہمیت ہے ٹریننگ تو بڑی ضروری چیز ہے یوسف چی ٹریننگ تو پچہ پیدا ہوتا اس کی توتلی زبان ٹریننگ شروع کرا دیتے ہیں یوں نہیں کہنا یوں کہنا ہے اوسی طرح بچہ سیکھ جاتا ہے کہ ورنہ زبان تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچہ وہی سیکھ دا جو ماں باپ سکھائیں اسی لیے ٹریننگ تو اور خاص کر جو گانے کی ٹریننگ ہے وہ تو بڑی مشکل ہے اس کے لیے تو کافی بسپن سے ہی اس کو کیا جائے تو کلاسیکل میزک آتا ہے اس کو فائن آرٹس بھی کہتے ہیں جس سے مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں کیوں نہیں گاتی ہیں تو ماشاءاللہ بڑی بڑی ہو کر تو انہیں اگر ہم کہیں کہ سیکھو ہم میں بچپن تھا اور استاد کو سر پہ بٹھانے کے لیے ایک روب جیسے بچپن میں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے بھی ایک روب ہوتا ہے بستہ لے کے جائیں یہ کہنے تو مار پڑے گی ایسے بچے کو سکھا جاتا ہے یہ بڑی بڑی بچیاں تو اتنا وقت ہی میں ان کے پاس کے وہ بند کے ہماری طرح دس دس گھنٹے ریاض کریں جو ہم نے کیا ہے یہ کیا تھا بچپن میں تو اب میں اس وقت کرتی ہوں جب میرے دو دو اور تین دید گانے روز ہوتے ہیں تو یہ بس آتا خود بھی ریاض ہے آواز کے مجنے کے لیے اور جب میں دیکھتی ہوں کہ میں مہینے بھر اور ساتھ سکتی رکھتی ہوں ساتھ کہ میں آواز کم از کب لگاتی رہوں جس کے یہ تو ایسا ہے یوسف جی نہ کرو جیسے استادوں سے سنا تھا کہ ایک دن چھوڑو تو اکیس دن چھوڑ دیتا ہے یہ بڑا بے وفا کام ہے موسیقی کیا ہر کسی پر وہ عروج اور وہ کمال تو حاصل نہیں ہوتا تو اس میں آواز ایک خداداد چیز بلکل یہ خداداد ہے یہ اپنے نصیبوں کی بات اس سے سمجھے بس اللہ کی دین ہے نا تب ہی کام بنتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے لاکھ سیکھا جائے بس سو محنت کی جائے کچھ نہیں پھلے پڑتا میرے ارساد جی جو ہیں غلام عمد صاحب جن کی میں گنڈا بند شاگرد ہوں فاقردہ غلام عمد صاحب ہے میرے پاس ہیں میرے پاس ہیں میرے پاس ہیں میرے پاس ہیں شکر ہیں وہ کبھی چلے جائیں دو چار دن کیلئے گاؤں تمہیں اداس ہوتی ہیں اور ان کی شفقت اور محبت اور ان کی موجودگی میرے لئے باعث سے میں خوشی ہے مگر یہ ہے کہ ان کی اور کئی پانچ سو شاگرد ہیں انہیں آیا ہی نہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا ان کا نام ہی نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اگر شامل حال نہ ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ذہن ہے تو آواز نہیں ہے آواز ہے تو پک اپ کرنے کا کہ وہ اس کی بارکی کو لے جائیں تو استاد کے لئے وہ بچہ ذہین جو بلکل کیمرہ ہو جیسے آپ ہیں ایسا ہونا چاہیے جس میں چھٹی حص اتنی جاگتی ہو کہ استاد کچھ کہے اور وہ پک اپ کر لے آج تک اللہ کی مربانی سے دیکھیں میں گانا گانے جاتی ہوں تو ایک گھنٹے میں گانا سیکھتی بھی ہوں ریکارڈنگ بھی کروا دیتے بس سنتیوں نوجان جی یہاں بہت شہرت ہے کہ جو نئے کمپوزرز خاصت نئے پنجابی شہرات ان کے کلام میں بڑی اوپچ ہے بڑی نئی نئی اور اندہ ترکیبیں استعمال کی جاری میں چاہرہ تھا کہ جیسے آپ نے پہلے موقع دیا لوگوں کو سننے کا آپ اب بھی ایک موقع دیں کہ کوئی پنجابی گیت جو آپ سب تو گانی سے کے لئے کچھ سب کو سکھا رہے جسی میں تو کبھی بھی میں انکار نہیں کہ سکتی بتا ہے میں جانا پڑتی ریکارڈ درہ دیتی پھر یاد نہیں رکھتی ایک آت کوئی لفظ مجھے یاد ہوگا جس کبھی کچھ یاد ہوگا کہنا تو نہیں موز یہ نظیر علی کا گانا ہے جو مجھے تھوڑا سا یاد جیڑا منو تھوڑا جی یادیں تو سے اشارت کرو موسیقی 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 لگئی سچ آتھا سارا اے ری ری آرانج نگارا اس کا بیر سنگیگ آرہ ہے نا جے میں تیتھا وکھری تھیوا جے میں تیتھا وکھری جھیوا قسم خدا دی تا پھر تھیوا زہر پیالا ہس کے پیوا زہر پیالا ہس کے پیوا جے توں کر دیں شارا اے میرے آرانج نگارا میرے آرانج نگارا میرے آرانج نگارا میرے آرانج نگارا رانج نگارا رانج نگارا رانج نگارا اے بہت اللہ اس کا حمل ہے یہ پنجابی جڑا گاہا ہے انہوں نے پھرستہ ہی کھل کے آواز لاکے پہ گیا جاندہ انہیں اس کا حمل ہے جڑے پہلی گیا ساڑی زی رسل گون دا ہور اندازے ٹھوبری دا ہور اندازے سانتے ماشاءاللہ بڑا سمجھ ہی گانے بھی لیکن ایک میں آرز کرا کہ پنجابی تو فیرسی میں اردو بولنا چکا تھا محبت دا محبت اور شفقت دا ایک بہت بڑا قصد و اٹھتے باقی لوگانا کیونکہ کچھ لوگانے محدود طریقے در سن لیتا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کروڑھا جو یہ انٹرویو بھی دیکھیں گے اور ان کی تشنگی جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور ان کی شفقت اور محبت کا کہ آپ ایک حد تک مخروض ہیں قرددار بلکل یوسف جی میں قرددار ہوں اور اس کا بھی کوئی ایک وقت ہوتا ہے ابھی تو میں تو آپ صرف ایک وعدہ چاہتے ہیں کہ آپ اس تشنگی کو یا اس قرضے کو اگر گردانتے ہیں کہ وہ ہے اپنی جگہ تو اس کو پورا پیر بلکل ہے بلکل ہے جی میری آواز دیکھئے عوام کی امانت یہاں بھی وہاں بھی میرا فن میری آواز انہی لوگوں کی امانت ہے مگر اس کو ادا کرنے کا کچھ سلسلہ یوں ہی ہے پھر مجھے کبھی یہ لوگ بلائیں گے انشاءاللہ میں اپنی گورنمنٹ کی اتنی احسان مندھون انہیں مجھے بھیجا حکومت پستان کی بھی انہوں نے میری عرض کو منظور کیا اور یہاں بھی اور یہاں بھی کہا تبرکن گائیں گی آپ کی محفل میں اور جب کبھی بھی آپ کو کسی مقصد کے لیے ضرورت ہو کسی نیک مقصد کے لیے تو فروغ دیتا ہے ہماری باہمی لون جو کہ کلچر وہی ہے احساسات وہی ہیں جذبات وہی ہیں تو اس ایک باہمی سلسلے کو جو کہ سوشل بھی ہے سلک بھی ہے اور خیر میں سیاسی الفاظوں سے گریز کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ جانے سے پہلے اس سے پہلے کہ ہمارا یہ انٹرویو ختم ہو آپ ان عوام کے لیے جو کروڑہ انسان جو آپ کے عقیدت مند ہیں آپ کے پرستار ہیں اور جو بازی ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی حلچل مچی ہے کتنی محبت مچے ملی ہے آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینے مناسب سمجھیں تو بڑی عنایت ہوئی کوئی محبت کا شکریہ اور میں میرے پاس الفاظ ہی نہیں میں کوئی مناسب الفاظ نہیں کہ میں ان کا پیار کا شکریہ ادا کر سکوں دیکھیں میں نے کتنا شدت سے محسوس کیا ہے ان کا پیار اور میں اگر اتنا سوچتی تھی ملے گا تو اس سے ہزار درجے زیادہ ملا میں تو اپنے آپ کو اتنی کچھ نصیب سمجھتی ہوں اور مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ وہاں پر بھی مجھے لوگ اسی کا پیار کرتے ہیں یہاں پر اس سے بھی زیادہ ملا جو میں سوچتی تھی اور میں یہاں کی بھی گورنمنٹ کی بڑی مشکور ہوں ان لوگوں نے بھی مجھے اتنا عزاز دیا اتنا پیار دیا اور میں یہ پیار لے کر جو جا رہی ہوں عوام کا یہ زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا میں ان گھڑیوں کو بخدا کبھی نہیں بھول سکتی یہ خداداد نعمت ہے آپ لوگوں کو جدی گئی آپ کے پاس ہے لطا کے پاس ہے کچھ اور آرٹسٹ ہیں ان کے پاس ہے اور یہ حکومتیں اور ان کی حد بندیاں یا مذہب قوم ملک ملت یہ سب سے بھرتر ہیں یہی ایک چیز ہے جو کہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ سب ایک انسانیت ایک خلوص اور ایک اعلیٰ درجہ کی رشتے اور ناتے میں سب انسان بندے ہو گئے اور انسانیت کے نقطہ نگاہ کو فروغ دیتی ہے میں تو خود دعا گو ہوں کہ اس قسم کی تقریبیں جو ہوں وہ زیادہ ہوں یار بڑھے اور مجھے کہا گیا جی آپ پھر آئیں گی میں یہی چاہتا ہوں باقی اتنی اچھے تعلقات ہوں پیار ہو ایسے ایسے ہو جائیں اللہ کرے کہ یہی محفلیں اسی دن کہا جا رہا تھا میں نے کہا خدا وہ دن لائے گا انشاءاللہ آپ لوگ وہاں تشریف لائیں گے اور مجھے آپ لوگوں نے جس طرح پھولوں سے لات دیا میں بھری بھی تھی پھولوں سے اور اتنی پیاری پیاری شخصیتیں جن کو میں دعا کرتی تھی کہ ایک بار پھر ملوں سب لوگ آپ لوگ تشریف لائے مجھے پیار دیا اور آپ لوگ آئیں ہم آپ کے راستوں میں پھول بچائیں گے